بھارت کی ہر دھرمیوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان جنٹلمن گیم کو بھی شدید نقصان پہنچا پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری سیریز دوہزار ساتھ میں ہوئی جبکہ دوہزار بارہ اور تیرہ میں دونوں ممالک کے درمیان تین ایک روزہ میچز کی سیریز کھیلی گئی پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا رشتہ بہت پرانا ہے روایتی حریف انیس سو باون میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز میں مدے مقابل آئے دونوں ممالک میں انیس سو اٹھسٹر میں تین ایک روزہ میچز پر مشتمل بندے سیریز کھیلی گئی روایتی حریفوں میں آخری بار ٹیسٹ سیریز دوہزار ساتھ میں بینگلور میں ہوئی تاہم اسی دوران بھارت نے ممبئی حملوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے ہوئے پاکستان سے کرکٹ سیریز کا بائیکارٹ کر دیا بھارت تحال اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکا پانچ پرس بعد پاکستان نے دوہزار بارہ کے استطام میں بھارت کا مختصر دورہ کیا اس میں تین ونڈے اور دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گئے پاکستان نے تین ایک روزہ میچز میں بھارت کو اسی کی سرزمین پر دو ایک سے دھول چٹائی دوہزار نو میں ایک سوچی سمجی سازش کے تحت پاکستان کے دورے پر آئی سری لنکن ٹیم پر حملہ کرایا گیا جس کے بعد دشمن اپنے عظائم میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان میں کرکٹ کے میدان سونے پڑ گئے سیچر پرگرام کے تحت بھارت نے پاکستان میں تین ٹیسٹ پانچ ایک روزہ اور دو ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل مکمل سیریز کھیلنا تھی جبکہ ان آٹھ سال کے دوران دونوں میچز میں بارہ ٹیسٹ بھی شامل تھے تاہم بھارت نے مختلف وجوہات کو بنیاد بناتے ہوئے بیشہ ہٹھرمی کا مظاہرہ کیا اور ہر بار کنکٹ سیریز سے چشک کوشی کرتا تھا